امیت کے ساتھ مکین کباب نمکین کباب اس طرح سے چربی اور بیو کے ساتھ بنایں گے جو سمپل کوئی اجزہ اس میں نہیں ڈالتے ہیں اور ساتھ میں بن رہے ہے ریڈ چکن کری خوب لال رنگ کی جو پیس کے ساتھ ہم بنایں گے وہ بنایں گے اور ہمارے پاس یہاں پر جو ہے سپریشیا بھی ہے سپریشیا کا استعمال کریں گے بلینڈر کا استعمال کریں گے جس میں پیس بنایں گے جو کہتے ہیں سپریشیا کے جو گھنٹوں کے کامرے منٹوں میں ہو جاتے ہیں تو سپریشیا کی میں تاریف کیا کہ انہوں سب ہی تاریفیں کرتے ہیں جن جن کے گھروں میں سپریشیا کا استعمال ہوتا ہے چاہے وہ بلینڈر ہو چاپر ہو یا مایکروے اوون ہو یا پھر جوسر ہو اب گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں گرمیوں میں آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ ہر گھر میں ہوتا ہے جوس بن رہے ہوتے ہیں جس میں آپ چاپر جس کے اندر ہم کیمہ بھی پیستے ہیں آٹا بھی گون لیتے ہیں ویجی ٹیبل کو بھی چاپ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کیمہ پیسنے کی بھی مشین ہے ظاہر ہے اب آپ کو بتا ہے کہ عید آئے گی رمضان آئے گا اس کے بعد عید و لزا آئے گی تو کتنی ساری چیزوں کی کام آ جاتی ہیں تو بس آپ بھی اپنے گھر میں لاکر سپر ایشیا رکھیں چاہے وہ واشنگ مشین ہو مائیکرو ویو ون ہو یا پھر کوئی بھی پروڈیکس ہو جو تا آپ کی مطلب کہتے ہیں سالوں سال چلتی رہے گی خراب بھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ اس کی کالیٹی بھی بہت زبردہ سا ہے اور میں ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ پرائیس کے بارے میں میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ باقی جتنے بھی برینڈز ہیں ان کی اس حساب سے اس کی پرائیس بھی بہت ہی ریزنیبل ہے تو بس آپ بھی میری طرح سپر ایشیا کا انتخاب کریں اور اپنے گھر میں ساری چیزیں لاکر رکھیں سپر ایشیا کی اچھے جی یہاں پر ہم چلتے ہیں ریسپیز کی طرف جو تین ریسپیز ہماری بن رہی ہیں ایک ہے گوبی مطر بن رہا ہے مسالہ بڑے مزیدار صاحب صرف گوبی اور مطر کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں نمکین کباب اور ساتھ میں ریڈ چکن کری بن رہی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے جو گوش کو مارینیٹ کرنا ہے یہاں پر میرے پاس ہے یہ تقریباً آدھا کلو کی جتنا آپ نے گوش لینا ہے کوشی کریں کہ انڈرکٹ لے لیں ٹھیک ہے انڈرکٹ کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مارینیٹ کرنے میں تو میں نے اس میں ہلکا سا پپیتہ لگا دیئے تاکہ یہ اچھی طرح سے مارینیٹ ہو اس کے بعد یہاں پر چربی ہے میرے پاس چربی آپ لے لیجئے گا تقریباً ایک پاؤ کے جتنی نائیسو گرام کے جتنی آپ نے اس کو چربی لے لی لی ہے یہ پہلے سے میں اس لیی مارینیٹ کر کے رکھ رہی ہوئے تاکہ اتنی دیر میں کیا ہوگا کہ یہ اس کی مارینیشن ہو جائے گی پھر سب سے شاشلک سٹک پہ لگانا ہے اس کے بعد آپ اوون میں بیک کریں آپ مایکرویو میں میں کریں وہ آپ کی مرسی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ڈائے گا سابو دھنیا قپا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ میں آپ نے زیرا یہ بھی بھونا اور قپا زیرا جائے گا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے پسا گرام مسالہ پانڈر ٹھیک ہے گرام مسالہ پانڈر ساتھ میں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے نمک آدھا کلو ہے تو تقریباً آدھی جائے کا جب ہے ساتھ میں آپ نے اس کے اندر یہ لے لیجے گا لیسن کا ادھرک لیسن کا پیس ٹھیک ہے یہ میں یہاں رکھتی جاتی ہو اور اس کے بعد ہری مرچوں کا پیس ہم لار مرچ پاورڈر کا نہیں استعمال کریں ہم اس میں ہری مرچ کا استعمال کریں ٹھیک ہے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے جتنی دیر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کی اچھی طرح سے میرینیشن ہو جائے گی پھر سٹک پر لگائے گا سٹک پر لگا کر آپ اس کو مائکرو میں کریں یا اون میں کریں وہ آپ کی مرضی ہے اس سے ہی ہوگا کہ یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا جب آپ اس کو لگا کر رکھیں گے چربی کے ساتھ بڑا مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس سیخوں کا ہے باربی کیو کا سسٹم ہے تو آپ اس پر بار گھرک ہو رہا ہوتا ہے یا پھر اس میں گریل ہو رہا ہوتا ہے تو بڑا اچھا اس کا فلیور آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کریں بس اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس کی اچھی طرح سے میرینیشن ہو پھر اس کے بعد ہم نے آگے اس کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤ کہ یہاں پر ہم اس کو سب چیزوں پر کرنا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک پہلے اس کو سٹک پر لگاتی ہوں تاکہ اتنی دیر میں یہ آپ کو بتا ہے نا پھر یہ تو ہم دیورین بریک بھی کر سکتے ہیں ہم لیں گے ڈائف اور پیاس کے کریں گے ہم چار پاس پیسیس اس طرح سے اس طرح سے پھر آپ نے یہ کر لینا یہ ایک میں آپ کو بتا رہی تو دیورین بریک میں نے یہ کام کرنا ہے کہ میں اس کو اس طرح سے سٹک پر لگا کر اس کو چھوڑ دوں گی بعد میں جیسی ٹائم ہوا گریل پین پہ جس طرح سے مطلب اوون میں کہیں بھی جا بھی بنانا ہوگا تو وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ بھی اسی طرح سے کر سکیں یہ اپنے لیے سٹک ہے اسٹک کے اوپر آپ نے لینا ہے پیاز چھوڑا چھوڑا سا کر لیجے گا ٹھیک ہے ایک آپ نے لینی ہے گوشکی بوٹی ایک آپ نے لینی ہے چلوی ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے دوسرا بھی کرنا ہے یہ آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر پیاز لگانا ہے پیاز کے ساتھ آپ نے ایک یہ اور ایک آپ نے چربی لگا لیجی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے میں دیورین بیگ یہ سارا کر کے رکھ لوں گی پھر ہم نے اس کو گریل پین پہ رکھ کر اس کو گریل کر لے کے اس سے ہی ہوگا کہ ہمیں آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اس کے اندر فیٹ ہم نے ڈالا ہے چربی ڈالی اسی چربی سے کیا ہوگا یہ بڑے اچھے سے پک جائے گا تو خیر یہ میں نے کرنا ہے دیورین بریک اس لیے میں اس کو یہاں پر فلان رکھ دیتی ہوں کہ ابھی مجھے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کا کام تقریبا تقریبا سارا ہو گیا اچھے جی اب ہم کیا کریں گے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلیں گے جو بہت مزیدار سی یہاں پر ہم بنائیں گے گوبی مسالہ اور اس کے ساتھ ہم بنائے رہے ہیں ریڈ چکن کری ٹھیک ہے ریڈ چکن کری کے لیے بڑی آسان طریقے سے میں آپ کو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر میرے پاس ہے چکن ہے تقریبا آدھا کلو کے جتنا ہے یہ یہاں پہ رکھتی ہوں آدھا کپ کے جتنا آپ نے اس میں آئیل ڈالنا ہے ٹھیک ہے تقریبا آدھا کپ کے جتنا ہے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جاتے تو بے شک آپ نکال لی جیگا یہاں پر میرے پاس ہے یہ دیکھ لی جیگا چکن ہے تقریبا آدھا کلو کے جتنا کڑائی پیسز لے لی جیگا ٹھیک ہے جس طرح کڑائی ہم بناتے ہیں کڑائی کے حساب سے آپ نے اس طرح سے لی لیں اور یہاں پر ہے میرے پاس سپر ایشیا کا بلینڈر سپر ایشیا کے بلینڈر کا میں استعمال کروں گی جو بہت ہی زبردست قسم کا بلینڈر ہے بہت شارپ اس کا بلیٹ ہے جو فٹا فٹ فٹا فٹ پیس دیتا ہے چاہے وہ ٹیمارٹر ہو چاہے آپ نے لسی بنانی ہو چاہے آپ نے کوئی ویجیٹیبل کو کرنا ہو کوئی بھی چیز آپ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور فٹا فٹ اس کی پیس بن جاتی ہے تو میں بھی استعمال کروں گی سپر ایشیا کا یہاں پر میرے پاس ہے فرائی اینین ہے فرائی اینین کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر یہ میں اسی میں پیس بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے سب چیزیں اس میں ڈالوں گے اس کا پیس تھیار ہو جائے گا چلیں جی یہ لیتے ہیں فرائی پیاز تقریباً دو عدد آپ نے فرائی پیاز لینی ہے فرائی پیاز کے ساتھ یہاں پر جائے گی لال مرچ جو پیسٹ ہے وہ پیسٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ بڑی والی جو لال مرچیں ہوتی ہیں کشمیری لال مرچ اس کا پیسٹ ہے اچھا جی اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم نمک نمک کے ساتھ یہاں پر ادرک لسن کا پیسٹ اسی چندر میں ساری چیزیں ڈال دیتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہاں پر زیرا زیرے کے ساتھ پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ ساتھ میں ہلڈی پورڈر اور یہ تھوڑی سی لال مرچ پورڈر اس لئے کہ جو کشمیری لال مرچ پورڈر ہوتا ہے کشمیری لال مرچ ہوتی وہ تھی زیادہ تیز گی ہوتی صرف اس کا کلر رہی ہوتا ہے تو میں تھوڑی سی اس میں لال مرچ پورڈر ڈال دیتی ہوں اچھا یہ ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس میں چاہیں گے ٹیماتر ٹیماتر ڈال کر تقریباً اور آپ نے چار سے پانچ ٹیماتر لے لینے بڑے بڑے ٹھیک ہے ٹیماتروں کو ہم ٹکڑوں میں کاٹیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کا ہم بنایں گے پیسٹ اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کی ٹکڑے کرتی ٹھیک ہے یہ ڈال کر میں اس کا پیسٹ پناوں گی اچھی طرح سے اس کا پیسٹ تیار ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بتائیں گے پہلے میں اس میں پانی ڈال کر اس کو بلینڈر کو چلاتی ہوں تاکہ اتنی دیر میں اس کا پیسٹ تیار ہوگا ٹھیک ہے تقریباً آپ نے چار ٹیماتر لے لینے ٹھیک ہے اس میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا پانی تاکہ وہ آرام سے پسٹ جائے گا ٹھیک ہے چلیں گے اچھا جی اس کو تو میں اچھی طرح سے پیسٹ رہی ہوں جب تک اس کا پیسٹ بند رہا ہے باقی کیا کرنا ہے آ کے بتائیں گے اور پھر ہمیں ایک چھوٹا سا ملے موسیقی جی تو ویلکم بیک بلیک سے واپس آکے یہاں پر میں نے سپر اسیا کا بلینڈر لیا اس کے اندر ٹیماتر ڈالے ریڈ چلی پیسٹ تھی جو ہماری کشمیری لال میں چاہے اس کا پیسٹ تھا سات میں میں نے حلدی ڈالی نمک ڈالا پساگر زیرہ ڈالا اور گرم مسالہ پورڈر ڈالا نمک ڈال کے ادھرک لیسن ڈال کے پورا یہ پیسٹ جو ہے میں نے ریڈی کر لیا ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو گیا فٹا فٹ سارا پیسٹ کے اس لیے کہ میں نے سپر اسیا کا بلینڈر لیا تھا اور یہ سارا پیسٹ جو تیار ہو گیا اب ہم چکن کو پہلے فرائی کریں گے تھوڑا سا چکن جب ہمارا فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پیسٹ ڈال کر اس کو کور کر کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے تاکہ اس پیسٹ کے ساتھ یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے تیار ہو جائے اس کے بعد اگر جتنا بھی پانی چاہیے حضر اس میں پانی شامل کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہم ہاری مرچے ہارا دھنیا ڈال دیں گے تو میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے فرائی کروں گی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے فرائی کریں گے اس کو تھوڑا سا اس کے بعد فرائی کریں گے اچھا جی باقی چیزیں میں یہاں سے اٹھا دیتی ہیں اس لئے کہ اب میں نے سارے مسالے تو اس میں ڈالی دیاں مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں یہ سارے انہابت سے انگریزیں سٹھا دوں تاکہ پتا چلے کہ میں نے کس چیز کا استعمال کیا اور کس چیز کا استعمال نہیں کیا ٹھیک ہے پھر ہم آئیں گے اپنی ثرد ریسپی کی طرف پہلے تو آپ کے سامنے میں نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھا ہے بیف کو تھوڑا سا مرینیشن اس کی اچھی طرح ہو جائے پھر اس کو اوپر جو ہم نے پیاز اور پیاز کے ساتھ جو چربی پی فیٹ تھا وہ ایک ایک اس کیور پر لگا کر اس کو ہم نے گرل پین یا اس پر ہم کر دیں گے وہ تو خیر بات کا کام ہے لیکن چکن کو تھوڑا سا میں نے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو ہی کریں یہاں پر ہم نے بنانا ہے مجھے دار سا گوبی مسالہ جس کے لئے گوبی کو میں کٹنگ کر لیتی ہوں ایک کلو کے جتنا میرے پاس یہاں پر گوبی ہے اور دو کپ کے دنے میرے پاس مٹر ہے تقریباً ایک کلو کے جتنے تھی جس کو میں نے ساف کیا وہ اتنے مٹر نکل کے آگے اچھا اس کو تھوڑا سارا اس طرح سے باریک باریک چاپ کروں گے پر باریک گوبی گوش گوبی کیمہ بڑے مزے کے بنتے ہیں یہ خاص طورتے اس کا ہی ہوتا ہے کہ جب ہوتا ہے یہاں دن کے ٹیمپے اور یہ سبزیاں جو ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہیں روٹی کے ساتھ کارے گیے اس کو تھوڑا خواہد ہے اچھی کراتے اس کو تھوڑا خواہد ہے اس کو تھوڑا خواہد ہے تاکہ یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اس کا کلر جوا ہے یہ جو پنک نظر آرہا ہے یہ جو پنک نظر آرہا ہے یہ وائٹ ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو بلد ہے وہ بھی ختم ہو جائے دوسرا ہی ہوگا کہ یہ کنا کھانے میں بڑے مزے کی لگتے ہیں اگر چکن کو آپ تھوڑا سا بنا کر اس طرح سے فرائے کر کے بنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا ٹیسٹ بڑا فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے گا یہ پورا پیسٹ جو میں نے بنایا ہے اچھا تقریباً چار سے پانچ کھانے کی چمچس میں لیمن جوس کی ایڈ کیا ہوا تھا اچھا اس کے اندر یہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا ہی ریڈ ریڈ سائے گا اس لئے کہ ہم نے جو چلی پیس اس کا کلر جو ہے تھوڑا ریڈ آئے گا بس اب اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی تاکہ اس ہی مسالے کے ساتھ یہ جو ہے بڑے اچھے سے پک جائے بڑے اچھے سے گل جائے اس کو میں ڈھکے چھوڑ دوں گی اس طرح سے اس کو دھککے رکھیں گے تاکہ اس ہی مسالے کے ساتھ یہ بہت اچھے سے پک جائے گا اگر مجھے لگا یہ نہیں گلا تو میں اس کے اندر دو کپ پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے مزید اور پکاؤں گی ویسے تو آپ کو دھکا جلتی گل ہی جاتا ہے لیکن اگر نہیں گلا تو پھر تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کر اور پانی تھوڑا سا گرم پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھیں گے اور یہ دیکھیں ابھی اس کی اس طرح سے اس میں آرہے ہیں بابلز بن رہے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا ڈھککے رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پکے اور اس کا یہ ہے کہ چکن کا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو جلتی گل جاتا ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چکن جب ہم دہیں کے ساتھ یا مسالے کے ساتھ ہم اس کو خاص طور پر ٹیمارٹر یا کسی کھٹاس کے ساتھ ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو اس لئے میں اس کو بھی ڈھکی رکھتی ہوں تاکہ یہ بہت اچھے سے پکے اور اس کے بعد میں کیا کروں گے اس کی بنائی کروں گے پھر حضبہ ضرور جتنا اس میں مجھے پانی چاہیے اس کے اندر میں پانی کا استعمال کرنے ہوگی یہ اس کا کور ہے تو اس کے پر اچھی طرح سے فکس کر دیتے ہیں اس کو ڈھک دیا اب ہم چلیں گے گوبی مسالہ کی طرح گوبی مٹر مسالہ جس کی لئے میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر گوبی کو بالکل بارک بارک چاپ کر لینا ہے چاپ کر کے میں اس کو ایک بالکر میں ڈالتی ہوں اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا دوں گی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں یہ ہمارا کام جو ہے ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بارک کرتے ہیں چاپ اس طرح سے ٹھیک ہے آپ میں تھوڑا بارک بارک اس کو چاپ کر لینا ہے اچھی طرح سے چلیں جی یہ میں ڈالتی ہوں اس کے اندر مٹر کے ساتھ یہ پکے گی بہت مزیکی لگتی ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا جائے تو آلو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ کہ گوبی مٹر مسالہ ہے تو پھر یہ گوبی مٹر مسالے کے ساتھ ہی پکے گی تو بہت اچھی لگی ہے اچھا اس کو اب چولہ کم کرتے ہیں تاکہ یہ آرام سے الکی آگ پر پکتا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کو چاپر میں ڈال کے موٹا موٹا چاپ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے میرے پاس سوپریشیا کا چاپر ہے تو اس میں ڈال کے چاپ کر لیں گے موٹا موٹا سے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے اس لئے کہ مٹر کے دانیں چھوٹے ہوتے ہیں تو اسی ساپ سے چھوٹی چھوٹی گوبی ہوگی تو بہت اچھی لگے گی اور اگر اس کا بازدفہ یہ بھی ہوتا ہے بہت سال لوگ کہتے ہیں بلکل گوٹی وہ جیسے پنجاب ساکتے ہیں وہ کھاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بلکل گلی ہونی چاہیے گھٹی ہونی چاہیے نظر نہیں آنی چاہیے تو اس میں مٹر میں یہ اچھا لگے گا جانے جی نسین سے بات کرتے ہیں فیصل آباد سے وارے ساتھ اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ بتائے آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو الحمدللہ میں نے پورے دو سال بات پورے دو سال بات کیوں پورے دو سال بات کال کی ہے مجھے صرف یہ بات آپ ہی پرائی کرتی ہوں لیں گی کال نہیں لگتی اچھا کال نہیں ملتی چلو ابھی آپ کی کال مل گیا مجھے بتاؤ کیا فرمائش کرو گی کیا آپ کا ہوگی سارے شوپے ہو جاتی ہیں نہیں آپ کے شوپے ذرا مشکل سے لگتی ہیں اچھا میرے شوپے مشکل کی وجہ کہ لوگ زیادہ کال کر رہے ہوتے ہیں ہے نا اچھا آپ کی فینز ہوئے ہیں اتنے زیادہ ہیں ماشاء اللہ آپ کی کوکنگ بنانے کتا ہے بولنے کتا ہے آپ کے لیجک کا ہے سب کا بہت اچھا بولتے ہیں چلو بہت شکریہ اب مجھے بتائیں کیا فرمائش کریں گی دو سال بات آپ کی کال ملی آپ فرمائش کیا کریں گی آپ بھی فرمائش کچھ نہیں ملتے آپ کے حال کال پوچھنا تھا یہی تک چلو بہت شکریہ خوش رہا ہے میری دعائے آپ کے ساتھ آپ کو خوش رکھے آپ نے صرف پوچھنے کے لئے کال کی thank you so much اچھا جی یہاں پر ہم جو بنائیں گے گوبی مسالہ میں نے کہا کہ گوبی کو باری باری کٹا اور کٹ کے اس کو میں نے بھی فرائی کرنا ہے فرائی کر کے ہم گوبی کو نکالیں گے پھر اس کے بعد اس کا پورا مسالہ تھیار ہوگا مسالے کے ساتھ مٹر ڈالیں گے مٹر آپ کو پتا ہے فریش مٹر آج کل آئے میں بڑے اچھے مٹر آئے میں میں نے یہ تازے مٹر لیا ہے تازے مٹر آپ کو بتا ہے پانچ چھ منٹ کے اندر گل جاتے اس میں ٹائم لگتا ہے نہیں ہے اس لئے میں نے مٹر جو ہے بعد میں ڈال لیں تو پہلے میں اس کو اچھی طرح سے گوبی کو فرائی کروں گی اور فرائی کر کے نکالوں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے لیکن تھوڑا سا یہ مسالے کے ساتھ بھی پکے گی یہاں پر ہم چکن کا چولہ کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ پکتا رہے گا اچھا جی اس کو تو ہم فرائی کر کے نکال لیتے ہیں پھر ہم ہماری جو چکن والا یہ بھی تقریباً ریڈی ہے باقی اس کا مسالہ جو تیار کرنا ہے ہم بریک سے واپس آئیں گے پھر آپ کو بتائیں گے اور فلال لیں گے ایک چھوٹا سا بری بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر میں نے گوبی کو فرائیا فرائی کر کے گوبی کو نکال لیا تقریباً آدھا کلو کی چھتنی گوبی تھی جس کو فرائی کر کے میں نے نکال لیا اس سے کیا ہوگا کہ اس کی سمیل ختم ہوجاہ گی دوسرا ہی بڑے مزے کی ہو جاتی کرنچی کرنچی سی ہو جاتی گوبی کو فرائی کر کے نکالا اس کے بعد یہاں پر میں نے اسی آئل کے اندر ایک پیاز دال دی پیاز کو براون نہیں کیا کبھی بھی سبزی کے اندر پیاز کو کلر نہیں دیتے مصالے یہاں پر یہ میں دالوں گے ایک چاہے کا چمچ لال میرے سپورڈر ایک ہی چاہے کا چمچ حلدی پورڈر اچھا نمک آپ دیکھ لیجے گا اپنے حساب سے میرے حساب سے ایک چاہے کا چمچ اور ایک ہی چاہے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے زیرا 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 سا فرائی ہو رہا ہے یہاں پر زیرا کے ساتھ وہاں پر جائے گا ادرک اور لیسن کا پیش گوبی کے اندر ادرک لیسن ضرور دلتا ہے آپ اور کچھ ڈالو نہ ڈالو ادرک بہت ساری ڈال دے ٹھوڑی سی ایک چپکی کی لپنی اس میں چاہے گی ہنگ ہنگ گرے پاس ہے ہنگ اس میں لاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مسالہ جو ہے اس کا تیار ہوا ٹھیک ہے اب اس میں جائے گی گوبی یہ دیکھ لیسے گا گوبی کے ساتھ مطر ٹھیک ہے تقریبا دو کپ کے لکھنے مطر بس اس کو سلو فلم پر ہم رکھیں گے سلو فلم پر یہ بڑے مزے کی سبزی جو ہے تیار ہوتے بہت زبردست کی سبزی رنگت اب آپ دیکھ رہے ہیں اس لیکن اس کا میں نے پیاس براؤن نہیں کیا تھا جس کی سلسلس کی رنگت جو ہے اتنی خوبصورت آئی ہے اور نہ مسالے کو میں نے زیادہ جلائے بس اب اس کو ڈھک کے رکھتے آرام سے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے بس اس کو بھی کور کرتے اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا اس لئے یہ یہاں پر رکھتے اب ہم کیا کریں گے چکن کو دیکھتے ہیں چکن گل گیا اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ پانی ڈالیں گے پانی تھوڑا سا ڈال دیں گے تھوڑا سی گریوی کی طرح نہیں ہے تو آپ اسی مسالے کے ساتھ ہری مرچے اور ہرا دھنیا ڈال دیجئے گا تو میں اس کو ایک دفعہ چیک کر لیتی ہوں پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے چکن کا کیا حال ہے گل چکا ہے کافی اتر بس اب اس کے اندر جائے گا ہری مرچے اور ہرا دھنیا یہ دیکھ لیجئے گا کافی اتر چکن جو ہے ہمارا یہ گل جگا اب تھوڑی دیرے بعد کیا ہوگا اس کا اوائل جو ہے اوپر آ جائے گا تو اس کو یہ اندر میں ڈالوں گی ہری مرچے ہرا دھنیا پھر اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہم نے سب سے فرسٹ ریسی پی تھی جو ہم نے نمکین کباب جو تھے بیو کے اس کی طرف چلیں گے اس کو ہم یہاں پر گرل کر لیں اس لیے کہ وہ میرینیڈ تو ہو گیا اور وہ کافی دیر پہلے سے میں نے رکھا باتا پپیتا بھی لگایا باتا تو یہ بڑے اچھے سے وہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو پھر رکھیں گے میں اس میں ڈال کر اس کو سائیڈ پہ رکھ دوں گی چلے دی اچھے ہری مرچے میں سابت رہنے دوں گی اس لیے کہ میں نے جو اس میں دو دفعہ دو جگہ پیس ڈال ہے ایک چلی پیس ڈال ہے اور ایک وہ جو کشمیری لال مرچ تھی اس کا پیس بنا کر دال ہے تو اس کی وجہ سے یہ ناو کہ تیز زیادہ ہو جائے تو میں نے اس کو صرف ہری مرچوں کو ویسے ہی ڈال دی ہوں تاکہ اوپر کلر نظر آئے گرین اور ریڈ کا چلی پیس ڈال ہے اور اس کو اب بند کر دیں گے چولا یہ دیکھ لیجئے گا آئل اوپر آنا شروع ہو گیا یہ بڑے مزیگی ہوتی ہے آپ اس کو پرائے کیجئے گا آپ رائس کے ساتھ اس کو سوف کریں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ سوف کریں آپ کو بڑے اچھی لگی گئے بس یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے آئل اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ زب ہلکی آگ پر اس کو رکھیں گے اور یا پر چولا بند کر کے پرائے ڈالیں تاکہ تھوڑی در کے بعد وہ خود ہوا جاتا ہے تو اس کو اب میں سائیڈ پر رکھ دوں گی بلکہ وہاں رکھ دیتی ہوں پھر اب آپ ٹھیک ہے چلیں جی اور ساتھ میں بات کرتے ہیں رکسانہ کے ساتھ جو سیون سے ہمارے ساتھ ہے سلام علیکم سلام علیکم میرے پیاری بھیم کیسے حال ہیں میں بالکل ٹھیک آپ بتائیں آپ کے کیسے حال ہیں میرے حال پھلک ہیں آپ کا شوق بہت اچھا ہے میں آپ کی ریسٹی ٹرائی کرتی ہوں مجھے آپ کو شوق سے دیتی ہوں چلیں بہت شکریہ اور آپ مجھے بتائیں کیا فرمایش کریں گی کیا کہیں گی فرمایش کریں گی فرمایش کریں گی دابین تو فرمایش نہیں کریں آپ کی ریسٹی میں نے بنائی اچھا کیا ٹرائی کیا روالدو روالدو بنائے اور بڑے مزے کے تھے مجھے بھی بڑے پسند ہاں میں نے کھائے بھی بڑے پسند ہوں بڑے پسند ہوں چلیں بہت شکریہ آپ نے ٹرائی کر کے مجھے بتایا بنائے مجھے بھی بڑے اچھے لگے اور خراب بھی نہیں ہوتے آپ ٹیبل پہ رکھ دے آرام سے کھاتے رہے ہاں بچے دکھائیں میں نے دکھائیں سب گھر والے کو کھلایا چلیں بہت شکریہ ابھی فرمایش کوشش نہیں کرنی آپ نے فرمایش آپ پوچھ کر دیتی ہو چلیں خوش رہو دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ چلیں جی اب ہم کریں گے یہاں پر تیاری جو ہم نے بنانی ہے کپاب جو جس کو مرینیٹ کر کے رکھا فیٹ کے ساتھ اس کو میں نے مسالہ لگا کے رکھا تھا اب اس کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں گرل پین پر بھی آپ کر سکتے ہیں میں اس کو اسی پر رکھ دیتی ہوں فرائی پین کے امپے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر رکھا ہوا تھا یہ دیکھنے جائے گا اب اس کو ہلکا سا میں نے سٹیم کر دیا تھا گوش کو تاکہ یہ یہ دیکھ لیا اب اس کو ڈھک کے رکھیں گے تھوڑی دیر تک کیا ہے کہ یہ یہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو چربی ہے وہ ملٹ ہوگی اور یہ فرائی ہو جائیں گے اوائل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے آپ کو پتہ اس میں جو فیٹ ہے وہ آلریڈی اس میں اتنا زیادہ چکنات ہوتی ہے تو وہ اس سے ہو جائے گا اس کو بس سلو فیم پر رکھ دیا یہاں پر ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں زرہ ایک دفعہ دیس کر لیتا ہوں خلکی آر پر گوبی میں نے فرائی کیوئی تھی اس لئے گوبی کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن تھوڑا سا پکانا تو ضرور ہی ہے جائر ہے وہ پھر کچھا پان رہا ہے اس میں ادرک لیسن ضرور ڈالے اگر چاہیں تو تھوڑا سا باری کٹیوئی ادرک بھی اس میں ڈال دیجئے گا تو بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میرے پاس ادرک پڑی بھی ہے میں ادرک اس میں ڈالتی ویسے میں تھوڑی سی ہنگ بھی ڈالی تھی ہنگ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو گوبی کا تھوڑا سا ہوتا ہے یہ زیادہ ہی ہو جاتی تو اس کے لئے ہنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں اجوائن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اتنی دے میں ویجیٹیبل بھی ہماری ریڈی جائے گے چکنٹ ہمارا ریڈی ہوگا ہے یہاں پر جو ہم نے کباب رکھیں نمکین یہ بھی ہمارے تیار ہو جائیں تو ایسا کرتے ہیں اتنی دے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر مزیدار سی سبزی ہماری ریڈی ہوگی ہے وہاں خوبصورا سا کلر ہے یہ دیکھیں ریڈی ہوگی ہے یہاں پر ہماری جو ہم نے رکھی تھی یہ دیکھیں چربی کے ساتھ یہ آرام سے ہو رہی جا رہی ہے یہ کباب ہے سمپل کوئی اتنے زیادہ مسالے نہیں ہے کالی مرچ ہے نمک ہے زیرا ہے سابو دھنیا ہے ہم نے اسی سے اس کو کیا یہاں پر تھوڑا سا مینے جس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے اور اس کو تھوڑی در کور کیا ہے تاکہ وہ ذرا جلتی سے یہ ہو جائے گی اس لیے کہ وہ جو فیٹ ہے وہ تھوڑا سا بینٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اس لیے میں اس کو کور کر دی اچھا جی یہاں پر ہماری ویجیٹیبل تیار ہوگی ہے میں اس کو تھوڑا اس میں سرف کروں گی یہ مزیدار سی سبزی ہماری جو ہارے دھنیا کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد میں اوپر سے اور اس کو سوڑا سا نیٹ اور کلین کر لیں گے اب آپ اس کو ٹائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ مزیدار لگی کی صفی اللہ اس کو آپ نے ٹائی کرنا ہے یہاں پر اس کو احساسا روٹی کے ساتھ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بہت اچھی لگتی ہے آپ اس کو سبزی کے ساتھ روٹی کے ساتھ ساف کریں گے آپ کو بڑا اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ اور تینوں ایسے رسیپی ہماری کمٹیر ہیں اور دیش آؤٹ کریں گے یہاں رکھتی ہے یہاں لاتے ہیں اور اس میں نکالیں گے گوبی بہت اچھے سے گل گئی ہے میں نے اس کو فرائی کریا تھا فرائی کرنے کے بعد نکالا اسی کے اندر سارے مسالے ہم نے ڈال دیئے اور ساتھ میں ٹیماتر تھے پیاس کو میں نے گراؤن نہیں کیا پیاس میں نے ویسی ہی رہنے دی تو اس سے بڑا اچھا سا اس کا کلر خوبصورت سا آگیا یہ دیکھ لیجئے گا تھوڑے ٹیماتر بھی اس میں کچھے کچھے ہیں تو یہ اچھا سا اس کا لک آ رہی ہے اور بڑا اچھا سا اس کا کلر اور بڑا اچھا سا ہی رک آ رہا ہے اچھا جی یہ تو ہوگی ready اب اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے چاپ کر کے اور بڑا اچھا سا ڈالیں گے اور بڑا اچھا سا ڈالیں گے اور بڑا اچھا سا ڈالیں گے وہ میری ریڈ چکن کری بھی ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے جو ہم نے پرسٹ ریسپی بنائی تھی اس کو میری نیٹ کر کے رکھا ڈالیں گے اچھا جی ایمن سے بات کرتے ہیں سرگوڈا سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ایمن با دیشنوں ڈالیں گے آپ کی ہیں میں بھی بالکل ٹھیک آپ کی طرح میں آپ کا شو بچپن سے دیکھ رہی ہوں اچھا کتنی ایجابی آپ کی میری سکسٹین اچھا مجھے بچپن سے مجھے میرے خلال میں چودہ سال ہو گیا مطلب کہ وہ اسی طرح میں آپ کو دیکھ رہی ہوں میری ممہ آپ کا شو بہت چوک سے دیکھتی ہے اچھا بیٹا مجھے بتاؤ کیا فرمائش کروگی نہیں نہیں آپ اتنا چھتھانے مجھتی ہیں کوئی فرمائش ہے ہی نہیں فرمائش کوئی بھی نہیں ہے نہیں آپ بہت اچھے چھانے بناتی ہیں اچھا مجھے بتاؤ آپ نے کچھ چیز ٹرائی کی ہے آپ بناتی ہوں ممہ کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں آپ نے ٹرائی کی ہیں کچھ بنا لیتی ہوں کچھ ٹرائی کر لیتی ہوں زیادہ ممہ آپ کی شوک سے بہت دیکھتی ہے ٹھیک ہے چلو بیٹا تینکیو سو مچ آپ نے کال کی اچھا لگا آپ سے بات کر کے میں نے فرس ٹائم کال کی اور فرس ٹائم میری کال لگ گئی ارے واہ زبردست آپ تو بڑی لکی ہو چلو تینکیو چلیں جی بہت شکریہ آپ کی کال کا اتنا اچھا لگتا ہے بچے جو خود کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ظاہر ہے پھر اسی طرح سے بچیوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے ان کو یہ شوق ہو جاتا ہے کہ چلے بھی ہم بھی کوکنگ کریں امی کرتی ہیں امی مطبع شو دیکھتی ہیں بڑے شوق سے تو بڑا اچھا لگتا ہے اچھا جی یہ بھی دیکھ لی جگہ میں نے اس کو بھی نکال لیا یہ بھی اس کی بھی ہم نے گارنشنگ کر لی اب کیا کرنا ہے اب ہم نے نکالنا ہے ریڈ چکن کری ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نکالیں گے باقی تو یہ تقریبا تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس کو بھی میں ڈش میں نکال لیتی ہوں یہاں پر میں نے کچھ ویجیٹیبل تھی اس کو کٹ کر کے رکھا ریڈ کیپسیکم تھی اس کے ساتھ میرے پاس یلو کیپسیکم تھی اس کو میں نے ساتھ میں تھوڑا سا کھیرہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو جو ڈرائی چیز ہوتی ہے ڈرائی چیز کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوس چاہیی ہوتی ہے سیلڈ چاہیی 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 تو آپ اس کے ساتھ اس کو سرف کریں گے بیف تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بڑا اچھا لگے گا یہ اس کو بیلنس کر لیتا ہے جو جس طرح سے بیف ہوا یا پھر کچھ اس طرح سے چکن وغیرہ ہوا تو سالات ضرور کھانا چاہیی ہے جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو بیلنس کر لیتا ہے تو آپ کو مطلب اگر آپ ہیلتھ کانچیس ہیں ڈائیٹ کانچیس ہیں تو بھی آپ لوگ کے لیے یہ بڑا زبردست رہتا ہے اچھا اب میں نکالوں گے ریڈ چکن کری اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ لے آتی ہوں ریڈ چکن کری کو مزیدار سی وہ بھی ہماری ریڈی ہے بڑا اچھا سا آئل ہی جو ہے اس کے اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئل ہاں اس کے اوپر آرام سے آگیا ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت اس کا کلر ہے اچھا لگ رہا ہے اس کو نکالیں گے بہت زیادہ نہیں ہم اس کو بھریں گے تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے باقی دوسری ڈیش میں نکالیں گے ٹھیک ہے یہ اپنے مکس کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اور اس کے بعد آپ اس کو نکال لی جیگا تو بس میں اب اس کو ڈیش میں نکالتی ہوں وہ ریسپیس ہماری تینوں کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو جب تک ہماری ڈیشز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے لیتے ہیں ایک چھوڑا سب رہیں گے گوبی مٹر کی سبزی اجسا پھول گوبی آتھا کلو مٹر دو کپ پیاز ایک ادت ادرک لہسن دو چاہ کے چمچے ٹیمانٹر دو سو پچاس گرام زیرا دو چاہ کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کے چمچے پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ہنگ ایک چھٹکی ہری مرچیں چار عدد ہرہ دنیا آدھی گٹھی تیل آدھا کپ ترکیب تیل گرم کر کے زیرا فرائی کر لیں پھر اس میں پھول گوبی ڈال کر فرائی کریں اور نکال لیں اب اسی تیل میں ٹیمانٹر اور پیاز شامل کر کے بھونیں اس کے بعد ادرک لہسن نمک پسی لال مرچ پسی حلدی کٹی لال مرچ اور ہنگ شامل کر کے اچھی طرح پکا لیں پھر اس میں فرائی کیوئی پھول گوبی اور مٹر ڈال کر بھونیں اور دیمی آرچ پر پکائیں آخر میں ہری مرچیں اور ہرا دنیا شامل کر کے گرم گرم ساف کریں نمکین کباب اجزہ بیف کی بوٹیاں آدھا کلو چربی دو سو پیجاز گرام پسی ہری مرچیں چار کھانے کے چمچے لیزن ایک کھانے کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ پپیتے کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پیاس دو عدد کٹا زیرہ دو چاہ کے چمچے کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ پسا گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ تیلہ دھکپ ترکیب ایک بول میں بیف کی بوٹیاں چربی پسی ہری مرچیں لیزن نمک پپیتے کا پیسٹ پیاس کٹا زیرہ کٹا دھنیا اور پسا گرم مسالہ ڈال کر مکس کریں رات پر چھوڑ دیں پرسی اخبر پیاس کے ٹکڑے لگا کر بیف کی بوٹیاں اور چربی لگائیں آخر میں گرم تل میں فرائی کر لیں یا گرم اون میں بیک کر لیں نمکین کباب تیار ہیں ریڈ چکن کری اجزا چکن کڑاہی پیسز آدھا گلو ٹیمارٹر دو سے پچاس گرم تلی پیاس دو عدد کشمیری مرچیں چار عدد پسی حلدی آتھا چاہ کا چمچہ پسا گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ لیمو گرس آدھا کپ بنا زیرہ دو چاہ کے چمچے ادھا کلیسن دو چاہ کے چمچے چلی پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچیں ہز پہ ضرورت ہرا دھنیا ہز پہ ضرورت تیل آدھا کپ ترکیب بلینڈر میں ٹیمارٹر پیاس کشمیری مرچیں لیمو گرس زیرہ آدھا کلیسن چلی پیسٹ نمک پسی لال مرچ پسی حلدی اور پسا گرم مسالہ ڈال کا بلینڈ کر لیں پھر کڑاہی میں تیل گرم کر کے چکن فرائی کریں اس کے بعد پسا ہوا مسالہ شامل کر کے اچھی طرح بھونیں اب اس میں ایک کپ پانی ڈال کر آدھا گھنٹہ ڈھک کر پکا لیں آخر میں ہری مرچیں اور ہراتھنیا شامل کر کے گرم گرم سرف کریں مزیدار سی ریسپیز ہماری تیار ہے جو بہت مزیدار سے جو نمکین کباب بنے ہیں جو ہم نے لیا تھا گوش لیا تھا بیف اس کے ساتھ لیتی چربی لیتی فیٹ لیا تھا سمپل مسالوں کے ساتھ کالی میراج ساتھ میں سابو دنیا زیرا اس کے بعد آپ نے ہری مرچوں کا پیس ساری چیزیں لگا کر اس کو رکھ دیجئے گا پھر آپ نے اس طرح سکیور پر لگانا ہے بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ اس کو گرل کرتے بناتے ہیں تو سلو فلم پہ بنایے گا تو سی ہوگا کوشی کیجئے کہ آپ نے انڈرکٹ لے لینا زیادہ اچھا رہتا ہے انڈرکٹ سے ہوتا ہے جلدی گل جاتا ہے تو اگر انڈرکٹ آپ کے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں پپیتہ اس میں لگا سکتے ٹھیک ہے اور سبزی بھی ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ چکن بھی ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنا ٹھیک ہے اچھا میرے بات آرہی زرنک بنا رہی گاؤن پراؤن مسالہ بنا رہی اور اس کے ساتھ کافی آلمنٹ سکوکیز بنا رہی تو آپ کو نے بلکل میس نہیں کرنا دونوں ریسپیز میری ریسپیز بھی ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل ملاقات ہوگی نہیں ریسپیز کا اس تک مجھے میٹی کو جا دیجئے گا اللہ حافظ جی ملکات 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 اسلام علیکم میں ہوں شایف ریسپیز دافتاب اور آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ریسپیز لیجئے گا